اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کم سے کم ویڈیو کو لائک ضرور کریں اس ویڈیو کو پورا اینڈ تک دیکھیں کیونکہ ہم ضروری معلومات انسٹرکشن دیتے ہیں جو آپ سے مسنا ہو جائے ناظرین محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مبارک مہینے میں سورہ اکلاس کا تین دن کا عمل لے کر آئے ہیں جس کی فضلتوں سے آپ کے رکے ہوئے سارے کام فوراں ہو جائیں گے اور آپ کے ہر رکی بھی جائز حجت پوری ہوگی انشاءاللہ اس عمل کو آپ نے محرم الحرام کے چار پاچ چھے تاریکوں میں کر لے اگر آپ ان تاریکوں میں نہ کر پائے تو محرم الحرام کے پورے مہینے میں کسی بھی دین تین دن لگاتار اس عمل کو کرے انشاءاللہ آپ کو کامیابی حاصل ہوگی اس عمل سے اپنے ہر رکے ہوئے جائز حجت کی دعا مانگے اپنی ہر پرشانی کو دور کرنے کے لئے دعا مانگے ہر بیماری سے شفا کی دعا مانگے ہر پرشانی سے نجات کی دعا مانگے کاروبار میں برکت کیلئے دعا مانگے کرزے سے نجات کیلئے دعا مانگے کوٹ کے مقدمے میں کامیابی کیلئے دعا مانگے امتحان میں جوب انٹرویو میں کامیابی کیلئے دعا مانگے کوئی بھی آپ کا کام فسا ہوا ہے اور محنت کرنے پر بھی کامیابی نہیں مل پاری ہے تو اس کے لئے بھی دعا مانگے شادی رکی ہوئی ہے رشتہ رکا ہوا ہے اس کے لئے بھی آپ دعا مانگے انشاءاللہ آپ کی ہر جائز حاجت دعا قبول ہوگی اس عمل کو آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں عمل کرنے کا طریقہ آپ سمجھ لیں سب سے پہلے آپ وضو بنا لیں پھر عمل شروع کریں آپ کو دو نمازیں پڑھنی ہیں دو دو رکعت نماز الگ الگ سلام کے ساتھ پڑھنی ہیں نماز کا طریقہ آپ سمجھ لیں آپ نے دو رکعت نماز نفل کی نیت باننی ہے پہلی دو رکعت نماز اس طرح پڑھیں پہلی رکعت میں سور فاتحہ پڑھیں پھر گیارہ مرتبہ سور اکھلاس پڑھیں دوسری رکعت میں آپ نے پھر سے سور فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے بعد بارہ مرتبہ سور اکھلاس پڑھیں پھر نماز مکمل کر کے سلام فیر لیں پھر دوسری دو رکعت نماز اس طرح پڑھیں پہلی رکعت میں آپ سور فاتحہ پڑھیں پھر تیرا مرتبہ سور اکھلاس پڑھیں دوسری رکعت میں آپ پھر سے سور فاتحہ پڑھیں پھر اس کے بعد چودہ مرتبہ سورہ اکلاس پڑھیں پھر نماز مکمل کر کے سلام فیر لیں پھر نماز کے بعد آپ نے پندرہ مرتبہ دروشری پڑھنی ہے جو بھی دروشریف آپ کو آتی ہو پھر سجدے میں جا کر سو مرتبہ منس ہنڈرٹ ٹائمز یا توابو پڑھیں دوبارہ سن لیں یا توابو پڑھنے کے بعد آپ نے اٹھ جانا ہے پھر ہاتھ اٹھا کر خلوسی نیت کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگے اپنی ہر جائز حجت کی دعا مانگے اپنی ہر پریشانی کو دور کرنے کے لئے دعا مانگے ہر بیماری سے شفاہ کے لئے دعا مانگے انشاءاللہ آپ کی ہر جائز دعا قبول ہوگی یہ عمل آپ کو لگاتا تین دن کرنا ہے انشاءاللہ تین دن میں آپ کو خوشکبری ملے گی آمین سمع آمین اس عمل کو کوئی بھی کر سکتا ہے اس عمل کو کرنے کی ہم آپ کو اجازت دیتے ہیں ویڈیو کو لائک ضرور کریں کمنٹ باکس میں میسج کر دیں تاکہ ہم عمل میں آپ کی کامیابی کے لئے دعا کریں پانچ وقت کی نماز کی پابندی کریں انشاءاللہ آپ کو مکمل پائدہ حاصل ہوگا اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل شاویز نیٹ بک کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں کیونکہ ہم آپ کی خدمت میں ایسے ہی پاورفول ویڈیو پیش کرتے رہتے ہیں میرا نام ہے شاویز خان ملتے ہیں پھر ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ